ساکف صاحب علاج ختم ہو گیا آپ شامل نہیں ہوئے آپ کا تعلق نون سے ہے میں چاہوں گا کہ شروع سے اینڈ تک جلاس کی کیا اہمیت ہے آپ کے نظرین پلیس عوام کے لیے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ بجٹ یک طرفہ پاس کر لیا گیا ہے سبائی حکومت نے انتہائی بھونڈی حرکت کی ہے کیونکہ ہمیشہ پارلیمانی روایات کا خیال رکھا جاتا ہے یہ جو یک طرفہ ساری کاروائی کی گئی ہے اس سے عوام اور پارلیمانی لوگوں کے لیے کیا تاثرات جائیں گے اس کے اثرات جلد انشاءاللہ تلا مرتب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ جیسا اہم اجلاس حکومت کو اپنی طرف سے لچک دکھانی چاہیے تھی اور پارلیمانی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اور پارلیمانی روایات کو قائم رکھتے ہوئے انہیں مذاکرات کا عمل شروع کرنا چاہیے تھا کمیٹی بنی تھی کمیٹی اس چیز کیلی بنی تھی کمیٹی صرف بنیا ہے وہ جو واقعہ ہوئے تھا سولہ اکتوبر کو فرنیچر ٹوٹنے کا یا اس میں بھی ہمارے صرف دو میمبر جو اتنے ایکٹیب نہیں ہیں ان کو رکھا گیا تھا جس پر ہم صاحب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف دس میمبر اور ایک طرف دو میمبر یہ تو بالکل مذاہ کے آٹے میں نمک کے برابر ہمیں نمائندگی دی گئی ہے اور یہ فیصلہ بھی اس کا یکترفہ ہی ہونا تھا اور یکترفہ ہی ہوگا یعنی کہ آپ کو امید نہیں تھی کم مصبت پیشرفت ہو یہ یکترفہ ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے یہ ہمیشہ ایسی باتیں پالیمانی لوگوں کے لیے اچھی یادیں نہیں چھوڑتی آپ کی ذاتی کیا رہا ہے آپ کافی پلانے پارلیمنٹریان ہیں آپ نے جمہوری روایات کو دیکھا ہوا ہے آپ کی ذاتی سوچ کیا کہتی ہے کہ آپ مسلمل کے نون کو کیا کرنا چاہیے میں بحیثیت ایک میمبر سبائی اسیمبلی بھی یہ محسوس کرتا ہوں ہمارا بھی ایک دل میں احساس ہے کہ یہ پالیمانی جمہوریت کی انتہائی خلابردی کی گئی ہے پارٹی کا بھی موقع یہی ہے بطور ایک مسلملیگی اور بطور ایک میمبر سبائی اسیمبلی اور پچھلی ہماری جو تاریخ ہے اس کے مطابق یہ انتہائی غلط اقدام اٹھایا گیا شکریہ جی اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم چلے تو پاکستان چلے اے ایم بی موبال فون ایکسیسریز